بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں اللہ کے فصل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائچوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین تو آج کی رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب لوگ کے لیے دعا کر رہتے ہیں ہمارے بہت ہی خاص ویوز جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں ان کا کہنا تھا ہمارے لئے ضرور دعا کیجئے گا ہمارے ایکزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے آپ کو اچھے مارکس دے اچھے گریٹس دے اور آپ کی لائف میں آسانیہ کرے آمین آمین تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں جی دو سپیشل رسپی آپ لوگ کے لیے ایک تو ہم بنائیں گے میتھی مطر ملائی اور نمبر دو پہ ہم بنائیں گے رس گلے تو بس میٹھا بھی تیار اور نمکین بھی تیار دونوں جنیک اور الگ سے رسپی ہیں جس کے لیے ہم نے لیا یہاں میتھی اور میتھی کو جلدی سے ہم لوگ صاف کر لیں گے میتھی آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے جب بھی لیں فریش لیں اور اس کو جو وہ چیک کر لیں آپ کے سوفٹ ہونی چاہیے یہ زیادہ ہارٹ نہیں ہونے چاہیے اگر ہارٹ ہوگی تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آنا چاہیے مطلب کہ آپ کی میتھی جو ہمیشہ کچھی کچھی ہونی کچھ اس طرح سے تو یہاں ہم نے میتھی جو اچھے سے صاف کر لیں اس کے ساتھ ہم دو وہ چلتی سے مرڈر بھی نکال لیں تو چلے آئے اب چلتے ہیں ہم لوگ سبزی کو واش کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہاں لیا ہے پانی جی ہاں تو پانی سے ہم اچھے سے اس کو دو لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ جو کسی بھی جالنمہ برطن میں شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے پانی پھینکیں گے اور اس کے بعد اس کو جو وہ نکال لیتے ہیں بس اسی طرح سے آپ نے اچھے سے جو سبزی کو دو لینا ہے اور میتھی کو آپ نے ہمیشہ سابت دونا ہے اور دونا آپ نے اس کو ہمیشہ کھلے پانی میں ہے پہلے آپ جو کسی بھی کھلے برطن میں میتھی کو پانی میں بھر لیں اور اس میں جو میتھی شامل کریں اچھے سے آپ نے میتھی کو دونا ہے یوں ہلا ہلا کے جار جار کی کیونکہ کئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا مکوڑا میتھی کے پتوں پر لگاؤ ویسے تو ہم نے تو اسے ون بائی ون ایک ایک دن کا کر کے بکڑ کے صاف کیا ہے لیکن اگر آپ اکٹھی سے ہی کاٹ رہے ہیں اکٹھی ہی لے رہے ہیں تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گی اس لئے آپ نے میشہ اسے نیم گرم پانی میں اور کھلے پانی میں جو واش کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں آج کی دونوں ریسپس کے لئے وہ ہم کلیکٹ کر چکے ہیں تو بس ابھی ہم لوگ جلدی سے آگ جلا لیتے ہیں آگ ہم لوگ جلا چکے ہیں ایک ادد ہم نے لیا ہے مٹی کی کڑاہی اس میں جائے گا دودھ دودھ یہ لیا یہاں میں نے ون کے جی اور یہ آپ یہاں را ملک بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو آپ یہاں بائیل ملک بھی لے سکتے ہیں دونوں ملک کی آپشن ہے لیکن آپ نے یہاں لینا فریش ملک ہے جو کہ ایک دم گاڑا ہونا چاہیے اس کو تو ہم نے چلے پر رکھ لیا ساتھ ہم جلدی سے جو بھو پیاس کار لیتے ہیں پیاس لیا میں نے یہاں میڈیم سائز کا ایک ادد اور اس کا سلائسز میں آپ نے یوں کر کے کار لینا ہے جی ہاں تو اس کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں دودھ جو اب اچھے سے گرم ہو چکا ہے یہ آل لڑی بائل ملک تھا اس لئے اس کو پھل جوش دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے وقت میں گیا سرکا انگوری سرکا آپ نے یہاں لینا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ اور اس کے بعد آپ نے ہلکے سی جووو ایک دفعہ مکس کرنا اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں جووو دودھ پھٹنا شروع ہو گیا ہے تو جو اوریجنل اور پیور دیسی جو رس گلے ہوتے ہیں وہ ہم لوگ آج بنانے والے ہیں اس کے بعد آپ لیں گے ایک ململ کا کپڑا اسے کسی بھی جالینما برتن میں جووو آپ پھلالیں یہ سارا جو دودھ پھٹا ہوا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو ململ کا کپڑا تھا اس کو اٹھا لینا ہے اور یہ پانی آپ کو بلکل نہیں نچونا یہ خود ہی جو وہ نچڑ جائے گا تو بس اس کو آپ نے یوں پکڑ لینا ہے ایک دفعہ اور اس کے بعد آپ نے اسے کسی بھی جہا پہ اوپر گرہ لگانے کے بعد لٹکا دینا ہے میں یہاں اس کو پودے کے ساتھ لٹکا رہی ہوں اور تقریبا تقریبا ایک گھنٹے ایک سے سوائی گھنٹے تک میں اس کو لٹکائی رکھوں گی جس سے جو اس کے اندر جو پانی نکلنا ہوگا وہ خود پہ خود جو وہ نکل جائے گا لیکن جو اندر رہ جائے گا وہ ہماری سرورت کا پانی ہے اسے آپ نے بلکل نہیں نکالنا اسی کے ساتھ ہم دوسری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جب تک یہ ایک گھنٹہ ریسپی ہے تب تک ہم چلدی سے دوسری ریسپی کو سٹارٹ کر لیں گے یہاں ہم نے ادھرک لسن لیا تھوڑا سا اس میں پانی شامل کی اس کو جوز تیار کر لیا ہے اور آئل کے گرم ہوتے ہیں ہم نے اس میں پیاس کی سلائسیز شامل کر دی ہیں تھوڑا سا نمک شامل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم اس کو جوہو ہلکے ہلکے سے موف کریں گے اور اس کو فرائے ہونے دیں گے جی ہاں تو یہ ہم نے جو جوز تیار کیا تھا وہ ہم نے ایک بھول میں نکال لیا ہے اور ابھی ہم لوگ ٹوماتر اس میں شامل کر رہے ہیں ادھر ہم نے لارڈ سائز کا ایک ٹوماتر لیا تھا اور اس کو جوہو ہم نے قتلوں میں کاٹ لیا اور اس کی ہم نے پیوری شامل بنا لی لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس پیوری میں ہم نے بالکل بھی پانی استعمال نہیں کیا اور آپ نے بھی نہیں کرنا کیونکہ ٹوماتر جوہو بزاتے خود بہت سوفٹ ہوتے ہیں بہت ہی نرم ہوتے ہیں اور آسانی سے ہو جاتا جی اس کے بعد ہم نے اس میں جوہو پیاس کا قلر چینج ہوتے ہی لائٹ سا فرائے ہوتے ہم نے اس میں سرخ میں شامل کر دی باریک کرٹی اور ساتھ ساتھ جوہو ہم نے ثابت سبز میں شامل کر دی جی ہاں تو اسے کے ساتھ اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جوز جوکہ ہم نے ادرک اور لسن کا بنایا تھا اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ پکائیں گے ایسا کرنے سے آپ کا پیاس بہت چل جوہو مکس ہو جاتا ہے اس کے وقت میں جائے گی سرخ میچ ہلتی پاورڈر کشمیری سرخ میچ استعمال کر لیں یہ دوسری کر لیں تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور ساتھ ہی ساتھ ایک کھانے کا چمچ جوہو آپ نے دھنیا پاورڈر کشت سامال کرنا ہے جی ہاں تو ان سارے مسالہ جات کو ہم اچھے سے بون لیں گے جب تک آپ کو آئل جوہو نظر نہ آنے لگ جائے تب تک آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل جوہو مسالے سے لیدہ ہونا شروع ہوگی ہے مطلب کہ ہمارا مسالہ اچھے سے بک چکا ہے اس کے وقت میں جائے گی ٹوماتر کی پیوری بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں ٹوماتر کی پیوری شامل کرنے کے بعد آپ نے چمچ کو دوبارہ سے چلانا ہے اور اس مسالے کو دوبارہ سے پکانا ہے جب تک اس طرح سے آئل لیدہ نہ ہونا شروع ہو جائے جی ہاں تو آئل تو لیدہ ہوگی ہے ٹوماتر کی پیوری کو بھی ہم نے اچھے سے پکا لیا مسالہ ہمارا مکمل طور پر جا رہا ہے تو بس ابھی ہم لوگ جوہو جلد سے اس میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مطر تو مطر آپ نے لینے ہیں دقریبا یہاں ون کپ اور اس مسالے میں مطر کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور تھوڑا سا نمک شامل کرنا ہے جو کہ مطر کی کارڈنگ ہوگا اس کے بعد ہم جلدی سے میتھی صاف کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اور ابھی ہم نے جلدی سے جوہو ساری ریسپی کو کمپلیٹ کرنا ہے جی ہاں تو میتھی کو آپ نے ہمیشہ بھری کروکے کارڈنا ہے مطر کو آپ نے پکنے دینا ہے ہلکیل کے سے چمٹ چلاتے جانا ہے اور مطر کو پکاتے جانا ہے یہاں ایک بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ مطر آپ جب بھی پکا رہے ہوں اگر موسم کے ہوں تو وہ سافٹ ہوتے ہیں جلدی سے پک جاتے ہیں لیکن اگر آؤٹ آف موسم آپ چھوہو مطر پکا رہے ہیں تو اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے آپ نے اس کی شارٹی کر لینا ہے کہ مطر دقریبا دقریبا میتھی شامل کرنے سے پہلے ففٹی پرسنٹ پک جانا چاہیے باقی ففٹی پرسنٹ مطر جو ہے وہ پک جائے گا میتھی کے ساتھ میتھی شامل کرنے کے پاس چمٹ چلائے اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا ہے اور ابھی ہم لوگ جلدی سے سیلڈ کی دیاری کر رہے ہیں جی ہاں سیلڈ میں ہم نے لی ہے مولی اور مولی نہیں سوری گاجر اور کھیرا اور یہاں مطر جو آؤ میتھی کے ساتھ پک رہا ہے ابھی ہم ہلکی آج پہ اس پہ پکائیں گے کور کر کے دم پہ پکا رہے ہیں ہم اسے اور تب تک ہم جلدی سے سیلڈ تیار کر لیتے ہیں میتھی کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تقریباً پانس سے چھ منٹ میں میتھی جو ہاں وہ سوفٹ ہونے کے بعد اچھے سے پک جائے گی کیونکہ یہ جسٹ اس کے سوفٹ سوفٹ پتے ہیں ہم نے اس میں بلکل بھی ہر ٹینی کا استعمال نہیں کیا ہے میتھی کے ساتھ ہم نے جلدی سے سیلڈ پلٹ تیار کر لی ہے اور ہماری میتھی نے اور مٹر نے گی چھوڑنا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میتھی بھی اچھے سے پک چکی ہے اور مٹر بھی اچھے سے پک چکا ہے تقریباً 98% دونوں چیزیں پک چکی ہیں تو جی ہاں ابھی ہم لوگ اس میں شامل کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فریش کریم فریش کریم آپ نے یہاں شامل کرنے ہیں تقریباً ہاف کپ ہاف کپ فریش کریم شامل کرنے کے بعد آپ نے چمچ کو اچھے سے چلا لینا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پکانا ہے کریم کو تقریباً تقریباً آپ نے پکانا ہے تین سے چار منٹ تک جسے کریم جوہاں وہ اکتم سوفٹ اور فلفی ہو جائے گی اور جو آپ کی سبچی ہے وہ بہت زیادہ دلیشیس ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہاں گیہ لیدہ ہوتے ہی آپ نے اس کو چورے سے دار لینا ہے لیکن ہم نے یہاں ایک سے دو دفعہ چمچ جلائے ہیں اور پھر یہ آپ نے چیک کر لینا ہے یہاں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ کریم نے چھوہو تھوڑا بہت پانی چھوڑا ہے اگر کریم تھوڑا بہت پانی چھوڑے تو آپ اس کو مزید پکا لیجئے گا لیکن ہم نے یہاں جوہو ٹوٹلی ترپی ستار کے لیے ٹھڑنا ہونے تک ہم نے انتظار کیا جو تھوڑا بہت کی آئل اس کے اندر تھا وہ بھی باہر آ گیا تو بس آج کی ہماری مزیدار سی سپیشل کریمی میتھی مٹر ملائی جوہو تیار ہو چکی ہے تو جلدی سے ہم اس کو ڈش می نکالتے ہیں اور آپ کو فائنلی دکھاتے ہیں جی کیسی ہے ہماری آج کی سپیشل ریسپ لیکن آپ کو یہ بتاتی چلوں جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوگی اس میں جتنا بھی کی ہم نے شامل کیا ویسے ویسے اس کی اپر لیر پر آتا جائے گا اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی لوگ بڑھتی جائے گی اور اس کے ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت یونیک ہے چاہیں تو آپ اسے چاول کے ساتھ پی لے سکتے ہیں چاہیں تو نان روٹی کے ساتھ پی لے سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جلدی سے چاشنی تیار کرنے لیں جس کے لیے لیا ہم نے تین کپ پانی اور ایک کپ چیننی اور ساتھ ہم نے یہاں شامل کیا ہے دو عدد سب سے لہچی اور ساتھی ساتھ ہم نے تھوڑا سا کیورا وارٹر شامل کر دیا ہاف لیمن آپ نے یہاں دو برا پر پیس میں کٹ کے شامل کر دینا جس کے آپ کی جو چاشنی ہوگی جو شربت ہوگا رسگلے کے لیے وہ بہت زیادہ کلین ہوگا مطلب اس کا کلر جو ایک دم پیور وائٹ ہی رہے گا اس کے بعد یہ جو ہم نے گھنٹے کے لیے پھانسی پر لٹکایا ہوا تھا وہ ہم نے تار لیا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو اچھے سے مس لیں گے گون دیں گے اس طرح سے آپ نے زور سے اچھے سے اس کو مسلنا ہے جتنے زور سے مسل سکیں گے اتنے زور سے آپ اسے مسلیں گے جس سے کیا ہوگا کہ اس کی اٹیجمنٹ بہت اچھے سے ہو جائے گی اور پھر آپ کے رسگلے جو ہوں گے وہ بلکل بھی کھلنے ہی پائیں گے تو لاسٹ ایج پہ آپ نے اس کو اس طرح سے رول کر لینا ہے جب آپ رول کر رہے ہوں تو آپ نے اس پارس کی شورٹی کر لینا ہے کہ رولنگ کے ڈیورنگ جو وہ یہ مٹیریل ٹوٹنا نہیں چاہیے پھر ہی تو اچھے سے جو وہ چپکے ہوئے ایک دم یک چاند جو وہ آپ کے رسگلے دیار ہوں گے تو چھوٹے بڑے سائز آپ اس کے کر سکتے ہیں یوں کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو رونڈ شیپ دے لیجئے گا یہاں میں نے کچھ اس طرح سے سائز کیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت چھوٹا ہے اس لئے میں نے دو دو کو ملا کر ایک بنا لیا دوبارہ سے چاشنی کو آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک دونوں فنگرز کے میڈ میں آپ اس کو لیں اور یہ چپکے نہ جب تک چپکے نہ تب تک آپ نے اس کو بلکل سٹاپ نہیں کرنا اس کو جو وہ ہلکے سے چپکنا چاہیے بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے آپ نے اس کو کرنا جیسے ہی چپکنا شروع ہو جائے پھر آپ اس میں جو وہ شامل کر لیجئے گا رسگلے تقریباً آپ ڈیٹھ کپ پانی رہنے تک اسے پکا لیں گے بس رسگلے شامل کرنے کے بعد دو منٹ تک آپ نے اس کو اسی میں پکانا ہے میرے چمچ کی نوک ذرا تیز ہے اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ اسے یہ رسگلے ٹوٹ نہ جائے ورنہ یہ رسگلے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے جی ہاں تو اس کو ہم نے تقریباً پکا لیا ہے اور ابھی ہم لوچو اس کی چارچنے کسی بھی بول میں نکال لیں گے اس کے بعد آپ نے ون بائی ون اسے اٹھاکس میں شامل کر دینا ہے جی ہاں تو رسگلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے جو وہ تیار ہو چکے ہیں ابھی یہ جائیں گے فریزر میں اور تقریباً ایک گرنہ فریزر میں پڑھیں گے لور پارٹ میں آپ نے اسے رکھنا ہے اس کے بعد فریزر سے باہر آگے ابھی ہم لوگ جو اسے کٹوری میں نکالتے ہیں اور پھر ہم اس کو کٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اقتم سوفٹ ہیں اور بہت ہی ٹیس فول ہیں میں نے تو کھا لیا بھئی میٹھا مجھے بہت پسند ہے آپ لوگ کو پسند ہے کہ نہیں پسند ضرور بتانا اسی کے ساتھ اللہ حافظ